بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بالکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے تو جناب آج میں نے آپ کو وزیٹ کروانا ہے اپنے ویجیٹیبل فارم کا جناب جو میں نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے ساری سبزیاں جو ہیں وہ اس وقت جوبن پہ ہیں یعنی بہت خوبصورت سے اگی ہوئی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ آپ سب کو وزیٹ کرواتی ہوں تو جناب دیکھیں سب سے پہلے جو ہیں وہ آلو ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہو گئے ہوئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک آلو بھی زمین میں جو ہےنا وہ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت ہی پیاری ہے بہت ہی صحت مند سبزی ہو گئی ہے ابھی تک اس کو ایک بھی خاد نہیں لگائی ہے اور جو ہےنا وہ بہت ہی پیاری سے سبزی ہو گئی ہوئی ہے یہ اس بار کچھ طریقہ چینج کر کے میں آلو لگائے تھے تو جیسے جو ہےنا نارمل پہلے ہر سال لگاتے ہیں ویسے نہیں لگائے تھے لیکن اس بار تھوڑا سا میتھڈ چینج ہیا تھا لیکن ماشاءاللہ سے جو گروت ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست ہو گئی ہے تو ادھر جو ہے وہ ساتھ میں آلو ہیں آلووں کا جو ایک سائیڈ ہے ایک کونہ ہے نا اس پر جو ہے نا ساتھ ساتھ میں نے مونگرے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کے پودے جو ہے نا وہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ آلووں کی کھیل کے ساتھ ساتھ جس کھیل پہ میں کھڑی ہوں اس پہ سارے جو ہے نا مونگرے کے پودے ایک تو مونگرے ہوتے ہیں چھوٹے لیکن یہ جو لمبے لمبے مونگرے ہوتے ہیں یہ اس کے پودے ہیں دو قسم کے بیج میں لے کر آئے تھے ایک لمبے مونگرے تھے اور ایک ذرا چھوٹے تھے جو ذرا چھوٹے ہوتے ہیں ان میں کڑواہٹ کا ڈیسٹ ہوتا ہے جو اور لمبے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کاٹنے آسان رہ جاتے ہیں توڑنے تو اس طرح سے کر کے وہ دونوں ان قسم کے مہنے لگائے ہوئے تھے تو یہاں کچھ جو ہے نا وہ اس طرف میتھے میتھی بھینکے تھے اور ان میں بھی پالک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ رہی جناب مولیاں مولیاں کس کو پسند ہے اکثر لوگوں کو جو ہے نا وہ مولیاں پسند نہیں ہوتی لیکن مجھے تو اچھی لگتی ہیں سلاد میں بھی اور مولیوں کے پراتھے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ شوق سے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے مولیاں جو ہے نا وہ ان کی جڑوں میں جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں ان کی گروتھ بھی آپ دیکھیں کتنی پیاری ہوئی ہے ماشاءاللہ سے اور ابھی تک ان کو جو ہے نا کوئی بھی ایکسٹر چیز نہیں بس صرف سبزی کو میں نے دو پانی لگائے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ابھی تک ایکسٹر اور یہ ساتھ میں پالک اور پالک جو ہے نا بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو یا ساگ میں استعمال کرو یا پکال ہو اور یا پھر پالک کے جو ہے نا پکوڑے پالک کے پکوڑے مجھے بہت پسند ہے اب انشاءاللہ ایک دو دن میں جو ہے نا وہ میں ضرور بناوں گی اسکول سے چھٹی ہوئی یا جلدی گھر آگئی تو میں جو ہے نا وہ ضرور بناوں گی پالک بہت پیاری سے ہوئی ہے ہری بھری سی پالک کی بھجیا بھی بہت اچھی بنتی ہے اور جو ہے نا ساگ میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے کافی زیادہ اور پکوڑے بھی اس کے بہت اچھے لگتے ہیں تو جناب یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ ہو گئے ہیں شل غم اکثر جو ہے نا میرے بچے سٹوڈنٹس ہوتا ہے نا وہ شل جم کو شل غم بولتے ہیں شل غم تو میں ان کو بہت زیادہ مطلب جوڑ کروا کروا کر بتاتی ہوتی ہوں کہ شل جم ہوتا ہے شل غم نہیں ہوتا تو یہ جناب ہے سفید اور نیلے والے شل جم اور پیلے والے آگے ہیں یہ جو ہیں جناب نیکسٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں لہسن یہ وہ والا گارلک ہے جو بہت کافی بڑا بڑا ہوتا ہے فارمی جسے ہم بولتے ہیں اور جو سفید کلر کا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ ابو جی اس کا بیج میں نے ابو جی سے منگوایا تھا سٹی سے تو مجھے تو یہ اتنا مزے کرنی لگتا کیونکہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ صرف یہ کہ اگر آپ کو جلدی ہے کہیں پہ اور جلدی سالن بنانا ہے تو آپ اس کو جلدی جلدی چھیل سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی موٹا ہوتا ہے مگر ٹیسٹ زیادہ جو ہے نا وہ جناب اس والے لہسن کا ہوتا ہے یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہے دیسی لال لہسن اور یہ جو نا ہمارے گھر کا ہی ہے یہ گھر کا ہی آ رہا ہے مطلب چلتا ہوا ہر سال گھر کا بیج لگا لیتے ہیں اور وہی جو نا آگے سے آگے ہو جاتا ہے اس کی خوشبو بھی بہت ہے اور یہ اتنا تیز ہوتا ہے نا کہ اگر اس کو بھگوئے بغیر ہم چھیلنے کی کوشش کریں نا تو یقین کریں ہاتھ جو ہے نا وہ پھٹ جاتے ہیں ہاتھ اتنا یہ تیز ہوتا ہے اور ہاتھوں پہ ایسے یہ وہ چپتا ہے اور جلن مچا دیتا ہے ہاتھوں پہ اتنا یہ تیز ہے پیسے اس کا کلر ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور اس کے جوے جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے لمبے ہوتے ہیں مطلب دوسرے فارمی یہ جو فارمی لیسن ہے اس کے تھوڑے موٹے ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ جوے جو ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں مگر ٹیسٹ اس کا جو ہے نا وہ اس والے دیسی لیسن کا بہت زیادہ ہوتا ہے لال والے لیسن کا تو جناب اس کی بھی دیکھیں گروت بہت اچھی ہوئی ہے آگے چلتے ہیں آگے جناب ہیں ہماری گاجریں گاجریں ہم نے جو ہے نا وہ دو کیاروں میں لگائیں تھی میں نے ایک دو ابھی مطلب ریسنٹلی لگائی ہیں اس ٹائم چھوڑ دی تھی جب سبزی لگائی تھی ایک کیارہ اس وقت لگایا تھا تو ایک کیارہ جو ہے نا وہ ابھی لگایا ہے یہ وہ ہیں جو بعد میں لگائی ہیں تاکہ میں نے اس لیے پھر دو لگانے تھے تو اس لیے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ جلدی ہو جائے گا ایک تھوڑا جو ہے نا وہ کچھ دن کے بعد ریڈی ہو جائے گا تو پھر کھانے آسان رہتی ہے اس طرح ہو جائے نا کہ ساری سبزی یہ ایک دم ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ اتنی کھائی بھی نہیں جاتی ہے تو وہ زیادہ جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو کوشش بندے کو کرنے چاہیے کہ کچھ جو ہے نا وہ سبزی ہم جو ہے نا جلدی لگا لیں اور کچھ جو ہے نا وہ تھوڑے دنوں کے وقفے سے لگا لیں اب یہ ہے سونف لگائی تھی سونف بھی ہم لوگ چائے میں ڈالتے ہیں اور جو ہے نا ہمارے تو اینیملز کو بھی لازمی دی جاتی ہے مثالوں میں ڈال کے سونف تو سونف ہم لازمی لگاتے ہیں سونف کے درمیان آپ کو جو نظر آنے ہیں یہ ہے پیلے والے شل لگم تو یہ جو ہے نا بعد میں لگائے تھے میں نے اور ابھی تک یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں یہ کچھ عرصہ بعد میں جا کے ریڈی ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ سے جناب الحمدللہ ہر چیز بہت اچھی ہوئے یہ پیاز کی پنیری ہے اور یہ ہے مرچوں کی پنیری دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی ہے تھوڑے سے بڑے ہوں گے بس ہم پیاز لگا دیں گے اور مرچے بھی لگا دیں گے تاکہ گھر کی پیاز اور مرچے جانا وہ کھانے کے لیے ریڈی ہو جائیں یہ پرلا کیا رہا ہے جناب آپ دیکھ رہے ہیں گاجروں کا وہ بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ کافی سے اور وہ جلدی ان کو لگ جائے گا اور یہ بھی شلجم ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں شلجم تو یہ بھی جلدی مطلب ریڈی ہو جائیں گے یہ پہلے پہلے ہم نے لگائے تھے تو جناب یہ تو تھی یہ تو تھا میرا چھوٹا سا ویجیٹیبل فارم جس کا میں نے آج آپ کو ٹور کروایا ویزٹ کروایا اور میں نے جو جو سبزیاں لگائی ہوئی ہیں یہ کوئی بڑے پیمانے پر نہیں ہیں بس اتنی ہی ہے جن کو میں آسانی سے سنبھال سکتی ہوں تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو گیا جناب وہ جو ہے نا ایک گھوڑے کا بچہ آ رہا ہے ہمارے گھر کی طرف اور وہ پتہ نہیں کس کا ہے اور وہ کیسے آ رہا ہے آس پاس نظر تو مجھے کوئی بھی نہیں آ رہا نہ کوئی پیچھے ہے نہ کوئی آگے ہے مگر وہ خود ہی اکیلہ ہی ہے نا زمینوں میں چرتا ہوا نکل آیا ہے تو چرا مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد آج کی ویڈاگ سے مجھے دیجئے گا اجازت کل ملوں گی ایک نئے ویڈاگ کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ